اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹ کیا حال چاہتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ بارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کلاس نائن جنرل ریاضی ایکسرسائز ون پوائنٹ فائف ہم کریں گے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے تناسب راست اور مکوس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ معلومات لینے نہیں ہیں آپ اپنی بک کی پیج نمبر جو ہے وہ ٹوپن کر لیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تناسب راست مکوس تناسب راست کیا چیز ہے دریکٹ پروپوشن دو نسبتوں کے درمیان تعلق جس میں ایک مقدار میں اضافہ دوسری مقدار میں اسی تناسب سے اضافہ کا باس بنے یا ایک مقدار میں کمی دوسری مقدار میں اسی تناسب میں کمی کا باس بنے راست تناسب کلاہتی ہے نمبر ایک نمبر دو اس کو آپ نے یاد کا لینا ہے ٹھیک ہے بیٹا تناسب مکوس اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے تناسب مکوس انورس پروپوشن دو نسبتوں کے درمیان تعلق جس میں ایک مقدار میں اضافہ اسی تناسب سے دوسری مقدار میں کمی کا باس بنے یا ایک مقدار میں کمی اسی تناسب سے دوسری مقدار میں اضافہ کا باس بنے تناسب مکوس کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں پیج نمبر ٹونٹی فور کے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے کمپاؤنڈ پروپوشن دو یا دو سے زیادہ تناسبوں کے درمیان اللہ کو مرقب تناسب کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں کمپاؤنڈ پروپوشن اس کو بولتے ہیں ان تینوں ڈیفنیشن کو آپ نے یاد کرنا ہے جہن میں رکھنا ہے آج ہم جو کوئیسن کریں گے وہ یہ ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس ان کو آج ہم سول کریں گے تو لیٹس ٹار شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوئیسن نمبر ایک کو دیکھیں میٹا آپ بیس نسبت پچاس تناسب آج نسبت ایکس کے تناسب میں ایکس کی قیمت ملوم کرنے کیا آپ نے ملوم کرنی ہے ایکس کی جو ہے وہ قیمت ملوم کرنی ہے آپ نے اس اماؤنڈ کو نیچے لے آنا ہے بیس نسبت پچاس تناسب آٹھ نسبت ایکس ٹھیک ہے ادھر آپ نے لکھ لینا ہے طرفین کا حاصل ضرب طرفین کا حاصل ضرب اور ادھر لکھ لینا ہے آپ نے وسطین کا حاصل ضرب وسطین کا حاصل ضرب اور یہ طرفین کا حاصل ضرب کیا ہوتا ہے بیٹا اس کو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائیکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے بیس ایکس آ جائے گا اور پچاس آٹھ آ جائے گا پچاس ضربے آٹھ یہ بیس ایکس اور یہ پچاس ایکس ہے ادھر آپ نے لکھ لینا ہے اگین لکھ لینا ہے وہ ستین کو حاصل ضرب مساوی طرفین کا حاصل ضرب طرفین کا حاصل ضرب اور یہ طرفین کا حاصل ضرب کیا ہے ہمارے پاس بیس ایکس آ گیا اور وستین کا حاصل ضرب ہمارے پاس کتنا آتا ہے وستین کا حاصل ضرب آ گیا پچاس ملٹی پلائکیشن آٹھ ایکس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے ادھر اور ادھر پچاس ملٹی پلائکیشن آٹھ اس کو بیس کو آپ نے بٹے میں لے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پچاس ہے اور یہ آٹھ ہے آٹھ کو پچاس کے ساتھ آپ نے ملٹی پلائکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے کیا آ گیا چار سو آ گیا اور نیچے آ گیا ہمارے پاس بیس اب یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو رہا ہے تو کاٹ دیں آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہے بیس ایکم بیس بیس دون چالیس اور یہ زیرو کا زیرو ایکس برابر ہمارے پاس کیا آ گیا بیس آ گیا ٹھیک ہے بیٹا اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ ہمیں قیمت ملوم ہوگی ہے ایکس کی کیا قیمت ملوم ہوگی بیس ہو گی یہاں پر جو ہے وہ پچاس دربے آٹھ آپ نے ویسے تعلین ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس ادھر آ جائے گا آٹھ کو پچاس کے ساتھ ملٹی پلائکیشن کی چار سو آ گیا اور یہ بیس نیچے آ گیا اب بیس کو بیس کے ساتھ درب دیتے ہو چار سو بنتا ہے ٹھیک ہے یہ کٹنگ ہو رہا ہے چار سو اور ایکسی قیمت ہمارے پاس کتنی آ گی بیس آ گی اب ہم کرتے ہیں کویسن نمبر ٹو کرتے ہیں بیٹا اگر کپڑے کے پندرہ جوڑوں کی قیمت چھہزاد ساتھ سو پچاس رپے ہو تو چار سو پچاس رپوں میں کتنے جوڑے خریدیں گے یہ ہم نے جو ہے وہ اب ملوم کرنا ہے پہلے آپ ادھر لکھیں چھ سو پچھے ہزار ساتھ سو پچاس رپوں میں جوڑوں کی تعداد ہاں جی کتنی ہے ہمارے پاس پندرہ سوال میں دیکھیں یہ لکھا ہوگا ہے اگر فرض کریں ہمارے پاس چار ہزار پچاس رپوں میں جوڑوں کی تعداد کتنی ہے ہم ادھر لکھ لیتے ہیں ایکس فرض کیا نا تو ایکس کر لیا ہے ادھر آپ نے لکھ لینا ہے جوڑے اور ادھر لکھ لینا ہے آپ نے قیمت اب جوڑے ہمارے پاس کتنی ہے جی ادھر دیکھیں جوڑے ہمارے پاس ہیں پندرہ اور ایک جو ہم نے فرض کیا یہ ہم نے ملوم کرنا ہے ادھر ہمارے پاس پہلی قیمت کتنی چھ ساتھ سو پچاس چھ ساتھ سو پچاس قیمت کتنی ہمارے پاس چار ہزار پچاس اب آپ نے ان کو لکھنا ہے تناسب راس کی صورت میں کیسے لکھیں گے یہ ایکس جو ہے وہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پندرہ جو ہے وہ ادھر آ جائے گا تناسب ادھر آ جائے گا چار ہزار پچاس چار ہزار پچاس اور نسبت ہمارے پاس آ جائے گی چھ ہزار ساتھ سو پچاس اگین وہی طریقہ کار آپ نے لکھنا ہے ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب وسطین کا حاصل ضرب ہاں جی ترفین کا حاصل ضرب کیا تھا ہمارے پاس ایکس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائیکیشن کریں اس کے ساتھ کیا آئے گا چھ ہزار ساتھ سو پچاس ایکس اور یہ پندرہ ضرب چار ہزار پچاس ہمارے پاس آ گیا اگین ادھر آپ نے لکھنا ہے وسطین کا حاصل ضرب حاصل ضرب وسطین کا حاصل ضرب ہاں جی وسطین کا حاصل ضرب ہمارے پاس کیا آتا ہے ادھر لکھنا آپ نے وسطین کا حاصل ضرب ادھر لکھنا آپ نے سوری ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب ہاں جی تو ترفین کا حاصل ضرب ہمارے پاس آ گیا چھزار ساتھ سو پچاس ایکس مساوی وسطین کا حاصل ضرب آ گیا پندرہ ضرب چار ہزار پچاس ایکس کو آپ نے اس طرح لکھ لینا اور یہ پندرہ ضرب چار ہزار پچاس بٹے چھزار ساتھ سو پچاس اب آپ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پندرہ ضرب چار ہزار پچاس چار ہزار پچاس ساتھ ہزار ساتھ سو پچاس آ گیا تقسیم ہم نے کرنا ہے چھزار ساتھ سو پچاس چھزار ساتھ سو پچاس بٹے نو یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسی قیمت جو ہے وہ نو آئے گی ٹھیک ہے یہاں لکھ لیا وسطین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب ٹھیک ہے وہی طریقہ کار آپ نے اس کو اس کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور وسطین کا ہمارے پاس یہ آ گیا تھا اب ایکس کو ادھے لکھ لینا ہے کیونکہ ایکسی قیمت معلوم کرنی ہے اور یہ بٹا میں چلا گیا ان کو ان کے ساتھ ضرب دے کے اس کو پت تقسیم کر لیا ایک سی قیمت ہمارے پاس آگی نو جواب ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں قیسٹ نمبر جو ہے وہ تین کی جانب اگر ایک موٹر سائیکل دو لیٹر پرٹرول میں نوے کلو میٹر فاصلہ تیگ کرے تو دو سو پچیس کلو میٹر تیگ کرنے کے لیے کتنا پرٹرول درکار ہوگا پہلے آپ نے لکھنا ہے پرٹرول کی مقدار پرٹرول کی مقدار کتنی ہمارے پاس دو لیٹر سوال کے اندر بھی دیکھتے رہا کریں بیٹا تیگ کردہ فاصلہ کتنا کیا ہے جی تیگ کردہ فاصلہ نوے کلو میٹر اب پھر اگر دیکھیں تیگ کردہ فاصلہ کی دوسری صورت میں دیکھیں کیا ہمارے پاس دو سو پچیس تیگ کردہ تو دو سو پچیس کلو میٹر تیگ کرنے کے لیے کتنا پٹرول درکار ہوگا اب ہم نے ملوم کرنا ہے پٹرول پٹرول کی مقدار اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں ایکس فرض کر لیں اگین وہی طریقہ کار ادھر لکھ لیں آپ پٹرول کی مقدار اور ادھر لکھ لیں آپ تیگ کردہ فاصلہ پٹرول کی مدار کتنی ہے تو اور ایک جو ہم نے فرض کی ہے تیگ کردہ فاصلہ ہمارے پاس کتنا ہے پہلا دیکھیں آپ نوے پھر دوسرا دو سو پچیس اگین آپ نے ادھر لکھنا ہے تناسب راست تناسب راست ہے نا ادھر لکھیں گے ہم پہلے ایکس پھر جو ہے وہ نسبت دو تناسب دو سو پچیس نسبت نبے پھر آپ لکھیں گے ادھر ترفین کا حاصلہ ضرب ادھر لکھ لیتے ہیں ترفین کا حاصلہ ضرب نیچے لکھیں وہ ستین کا حاصلہ ضرب ہاں جی ترفین کا حاصلہ ضرب یہ اس کے برابر آئے گا کیا آئے گا نوے ایکس اور وہ ستین کا دو ضرب دو سو پچیس پھر آپ نے ادھر لکھنا ہے وہ ستین کا حاصلہ ضرب کا حاصلہ ضرب اور برابر ترفین کا حاصلہ ضرب ترفین کا حاصلہ ضرب کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں اب نوے ایکس اور یہ وستین کا ہمارے پاس کیا آیا گیا دو ملٹی پلائیکیشن دو سو پچیس یہ ایکس ادھر کیونکہ ہم نے ملوم کرنا ہے ایکس کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو نوے نیچے آ جائے گا اور یہ دو ضرب دو سو پچیس ان کو دونوں کو آپس کے اندر ملٹی پلائیکیشن کریں پہلے اگر ویسے کٹنگ ہوتا ہے تو ویسے ہی کٹنگ آر دے دو اکم دو پنتالیس دونہ یعنی سوری دو اکم دو تو پنتالیس دونہ نوے ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر اس پنتالیس کو ہم لیں پنتالیس اکم پنتالیس اور پنتالیس پانچ دو سو پچیس آگیا ہمارے پاس قیمت آگی ایکس برابر آگی ہمارے پاس پانچ ٹھیک ہے بیٹا ادھر دیکھیں میں نے جو کیا ہے ترفین کا حصہ دبے ایکس وہ سین کا حصہ درب دو ملٹی پلائیکیشن دو سو پچیس ایکس ہی کیونکہ ہم نے ملوم کرنی ہے قیمت ملوم کرنی ہے ایکس ادھر آگیا اور یہ نوے نیجے چلا گیا ٹھیک ہے دو ایکم میں دو پنتالی دونہ نوے اور یہ پنتالی پانچ کو پنتالی کو پانچ کے ساتھ ملٹی پلائیکیشن کریں دو سو پچیس آتا ہے تو ایکس کی ویلیو مارے پاس کیا آگئی پانچ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کویسٹن نمبر فور کی جانب ہم چلتے ہیں پر فور میں دیکھیں ایک گاڑی ایک خاص حفر کے لیے پنتالی کلو میٹر فی گھنٹہ کے حساب سے پانچ گھنٹے درکار ہیں تین گھنٹوں میں اسی سفر کو مکمل کرنے کے لیے گاڑی کی رفتار ہم نے جو ہے وہ ملوم کرنی ہے گاڑی کی رفتار کتنی ہے آپ پہلے دیکھیں کہ پنتالی کلو میٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گاڑی کی رفتار ادھر لکھیں آپ ادھر لکھنے پھر جگہ کام ہو جانی ہے گاڑی کی رفتار سی گھنٹہ کے حساب سے کتنی ہمارے پاس پنتالی کلو میٹر پھر وقت کتنا لگا آپ دیکھیں وقت پانچ گھنٹے دوسری صورت میں وقت کتنا لگائی آپ سوال کی طرف ہی دیکھا کریں بیٹا کلو میٹر لگائی تین گھنٹے گاڑی کی رفتار کیا ہے فرض کر لیتے ہیں ہم گاڑی کی رفتار گاڑی کی رفتار فرض کر لیں ایکس گھنٹے اگین وہی ادھر تناسہ محکوس یوز ہوگا ٹھیک ہے تناسہ محکوس ادھر لکھنے گاڑی کی رفتار گاڑی کی رفتار اور ادھر لکھ لیں آپ وقت لکھ لیں ہاں جی گاڑی کی رفتار کتنی ہے پنتالیس اور دوسرا جو آپ نے فرض کیا ایکس وقت پہلے پانچ لگا پھر تین گھنٹے لگا ٹھیک ہے اب تناسہ محکوس کے اندر آپ نے ایکس پہلے لکھنا ہے نسبت پنتالیس تناسہ پانچ نسبت تین اگین ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب پھر وسطین کا حاصل ضرب مساوی ہاں جی ترفین کا حاصل ضرب دیکھیں اس کو اس کے ساتھ تین ایکس اور وسطین کا پنتالیس ضرب پانچ پھر آپ نے لکھنا ہے ادھر وسطین کا حاصل ضرب مساوی ترفین کا حاصل ضرب ہاں جی ترفین کا حاصل ضرب کیا ہے تین ایکس اور وسطین کا مارے پاس پنتالیس ضرب پانچ ایکس ہم نے ملوم کرنا ہے اوپر لکھ لیں پنتالیس ضرب پانچ نیچے جو ہے وہ تین اب آپ دیکھیں یہ کٹنگ ہو رہا ہے تو کٹنگ کر دیں ایکس تین ایکم تین پندرو جو تھیا پنتالیس ضرب پانچ ملٹی پلائی کیشن کریں ہمارے پاس آگیا پنچ اتر پندرو پانچ پنج اتر یعنی کہ ایکس گاڑی کی افتار ملوم ہوگی ہمارے پاس جو ہے وہ پنج اتر ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین کو پندرو ملٹی پلائی کیشن کریں تو پنتالی اور پنتالی کو پانچ کے ساتھ ملٹی پلائی کیشن کریں تو پنج اتر ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کوئچن نمبر فائی کی جانب یہ ذرا ابارتی سوالات ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے بیٹا ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیا کریں چار چار پانچ پانچ سوال ڈیلی کر لیا کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے یہ سوال جو آنے آپ کو پریکٹس ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ آپ کو سوالات آئیں گے کیسے نمبر فائی کی جانب دیکھیں چھے آدمی ایک گھر کو چار دنوں میں رنگ کر سکتے ہیں اگر تین آدمیوں کو اکٹھا اگر تین آدمیوں کو رکھا جائے تو وہ کتنے عرصہ میں گھر کو رنگ کریں گے ہاں جی ہاں جی ادھر لکھنا ہے آپ نے آدمیوں کی تعداد آدمیوں کی تعداد کتنی ہیں دیکھیں نرا سوال میں آدمیوں کی تعداد ہمارے پاس ہے چھے اب آپ لکھ لیں کام مکمل کرنے کے لیے دنوں کی تعداد کام مکمل کرنے کے لیے دنوں کی تعداد ہاں جی دنوں کی تعداد کتنی ہیں ہمارے پاس چار آدمی دوسری صورت میں آدمیوں کی تعداد سوال کے قبر دیکھیں دوسری صورت تین فرض کار لیتے ہیں ایکس کام کرنے کے لیے دنوں کی تعداد کام کرنے کے لیے دنوں کی تعداد ہمارے پاس کتنی ہیں فرض کار لیا ہم نے فرض کار لیا پھر وہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا ادھر آپ لینے لکھنا ہے تناسو مقوس تناسو مقود میں لکھنا ہے ادھر آپ لکھ لیں دنوں کی تعداد اور ادھر لکھیں آدمیوں کی تعداد ہاں دی دنوں کی تعداد کتنی ہیں چار اور دوسرا آپ نے جو فرض کی ہے آدمیوں کی تعداد چھے اور تین تناسو مقود میں کیا ہوتا ہے پہلے ہم لکھتے ہیں ایکس پھر نسبت چار پھر تناسب چھے نسبت تین اگین وہی ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب وسطین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب اس کو اس کے ساتھ ایکس دلے لکھیں آپ ایکس تین اس کو اس کے ساتھ اور وسطین چار ملٹی پلائیکشن کتنی ہمارے پاس آتی ہے چھے اب اگین آپ لکھیں ادھر وسطین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب ہمارے پاس کتنا آ رہے ہیں دیکھیں تین ایکس اور وسطین چار ضرب چھے ایکس ہم نے ملوم کرنا ہے یہ چار ضرب چھے نیچے تین یہ والا تین چلا گیا چھے چوکہ چوبیس بند ہے تین یہ کٹنگ ہو رہا تین اکم تین اور اٹھو تیہ چوبیس ہمارے پاس جواب آ گیا ایکس کا کیا ہمارے پاس ایکس کی جو ہے وہ قیمت آٹھ تین اکم تین اٹھو تیہ چوبیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گھر کو رنگ کریں گے کتنے آدمی آٹھ جو ہے وہ آدمی گھر کو رنگ کریں گے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ آٹھ جنہوں کے اندر گھر کو رنگ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں کوئیسن نمبر سکس کی جانے ہم لاس کوئیسن جو لکھا ہے ہم نے سوال امپورٹنڈ ہے ایک مینجر پچیس آدمیوں کی مدد سے چار گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر سو بائیسیکل بنانے کا مصوبہ بتاتا ہے اگر تین گھنٹے روزانہ کام کیا جائے تو چالی آدمی کتنے بائیسیکل بنائیں گے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لکھنا ہے آپ نے آدمیوں کی تدار ہاں جی آدمیوں کی تدار کتنی ہماری سوال میں دی ہوئی پچیس پہلی صورت میں روزانہ جتنے گھنٹے کام کرتا ہے کتنے چار گھنٹے تیار کردہ سیکلوں کی تدار سو ہے کتنی ہے بیٹا سو دوسری صورت آپ دیکھیں کہ چالی آدمی کتنے بائیسیکل بنائیں گے آدمیوں کی تدار چالی دوسری صورت لکھیں آپ ادھر دوسری صورت آدمیوں کی تدار تیار کردہ سیکلوں کی تدار تو چالی آدمی کتنے بائیسیکل بنائیں گے تیار کردہ سیکلوں کی تدار ہم نے جو ایبا ملوم کر لی ہے تیار کردہ سیکلوں کی تدار ہاں جی ایکس کالے فرض کرے ادھر آپ نے لکھنا ہے کیونکہ تین کیونکہ اس کے قدر تین چیزیں ہیں سائیکلوں کی تدار آدمیوں کی تدار اور زانہ وقت ادھر لکھیں آپ سائیکلوں کی تدار ادھر لکھیں آپ آدمیوں کی تدار اور ادھر لکھیں آپ روزانہ وقت سائیکلوں کی تدار کتنی ہے سو اور ایک حملے فرض کیا آدمیوں کی تدار کتنی ہے پچیس اور چالیس اوپر لکھا ہوا ہے روزانہ وقت کتنے ہیں چار اور تین اب اگر آپ سوال کی طرف گول کریں تو سائیکلوں کی تدار تدار اور آدمیوں کی تدار میں ایک جو ہے وہ تناسب راز ہے اور سائیکلوں کی تدار اور وقت میں بھی تناسب راز ہے تو اب ہم کیا کریں گے ادھر لکھیں گے ہم ایکس یہ والا ایکس ادھر لکھیں گے اور نسبت سو تناسب چالیس نسبت پچیس تین نسبت چار ٹھیک ہے اگر وہی طریقہ کار آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے ادھر لکھ لیں آپ ترفین کا حاصل زرب وسطین کا حاصل زرب ہنجی ترفین کا حاصل زرب کیا رہے ہمارے پاس پچیس پچیس چار ایکس اور وسطین کا حاصل زرب سو ملٹی پلائکیشن چالیس ملٹی پلائکیشن تین ادھر آپ نے لکھنا ہے وسطین کا حاصل زرب مسابی مسابی ترفین کا حاصل زرب ہنجی ترفین کا حاصل زرب ہمارے پاس کیا رہے ہیں پچیس ملٹی پلائکیشن چار ایکس لکھ لیں آپ ادھر اور وسطین کا سو زرب چالیس زرب تین اب آپ نے ایکس کو ادھر لکھ لینا ہے اور ادھر لکھ لینا ہے سو چالیس ملٹی پلائکیشن تین اور یہ پچیس ملٹی پلائکیشن چار اب آپ دیکھیں کہ اس کو اس کے ساتھ ہم ملٹی پلائکیشن کر کے دیکھ لیتے ہیں آ گیا سو یہ سو اس کے ساتھ کٹ گیا اور چالی تھی ہیا ہمارے پاس آ گیا ایک سو بیس ٹھیک ہے ہمارے پاس ملوم ہو گیا کہ سائیکلوں کی جو اتداد جو بنائیں گے وہ ہے ایک سو بیس ٹھیک ہے بیٹا یہ سوال آپ نے کرنا ہے اگین دیکھ لیں سارا طریقہ کار جو میں نے آپ کو کروایا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ کام پریکٹس کا ہے پریکٹس کریں گے تو بیٹا ہی آپ کو سوالات آئیں گے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی